بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بادو حمد و صلی اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم بغز محمد میں چلنے والے عجیب ہم نے روش سے دیکھی عجیب ہم نے شعور دیکھا نبی کے آگئی پھونکتے ہیں نبی کے ٹکڑوں پر پلنے والے جیسے میں سے بہت تھے ہیں چاہ کے کریا کو سبحان اللہ اچھ میں کہا دو سبحان اللہ تو جو کرنا ایک میں شعر پڑھوں حضور دی بارکہ نبی کے آگئی پیش کر دیا فرمادے نے میں سوچتا ہوں ڈاکٹر صاحب گالب بڑی سنوے ہیں میں سوچتا ہوں کہ سوچ لوں اس کو پھر میں سوچتا ہوں کہ وہ سوچ میں نہیں آتا میں سوچتا ہوں پڑھے لکے دوست و جو کر میں سوچتا ہوں سوچ لوں اس کو پھر میں سوچتا ہوں وہ سوچ میں نہیں آتا اس کا پایا کہاں سے ٹھونڈوں جس کا سایہ نظر نہیں آتا اس کا پایا کہاں سے ٹھونڈوں جس کا سایہ نظر نہیں آتا اس کے اندر خدا رہتا ہے مگر کب اس نے چاہا ہے نظر آنا اس کی آدمیت کی انتہا ہے نہ اس کا آدمی نظر آنا جنہاں حضور نظروں نے لکھریا کو سبحان اللہ اچھ میں کہا دو سبحان اللہ قرآن دے جنہے میں جملت علاوات کی تھی تقریر شروع سمجھنی ہے سننی ہے تے پھر بولنا ہے ارشادِ خدا بندی ہے وَقَانَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَزِيمًا اللہ فرمانا محبوب جڑا میں تیرے تے فضلِ عظیم کیتا ہے کسے نبی اتے کیتا ہی نہیں جڑا فضل رب نے مصطفیٰ اتے کیتا ہے توجہ چاہدہ اوہ فضل رب نے کسی ہوری نبی اتے کیتا نہیں ہر نبی اللہ دی بارگاہ مقبول ہے ہر نبی اللہ دی بارگاہ جو عزت باقی ہے توجہ کرے ہر نبی نے قومانو لنگر کھوائے حضرت آدم دا دستر خان قاری اللہ رکھا صاحب تے دو بچھدائی دو بندے روٹیاں کھاندیاں جناب نوہ دے دستر خان ایک میل تک بچھدائی صبح دوپیر شامی بندے روٹیاں کھاندیاں جناب حضرت دعوت نبی دا دستر خان تین میل تک بچھدائی تے واحد نبی سلمان جناب چھے میل تک دستر خان بچھدائی تمی بھی غریب روٹیاں کھاندیاں دوپاری بھی کھاندیاں شامی بھی کھاندیاں بندے رات جاندیاں پر لنگر نہیں بکدہ سبحان اللہ حیطیا کو سبحان اللہ جو جانب بارگال میں بڑی ڈاکٹر صاحب نفیش چھیڑ دیتی ہے دو طرح بندے پہنچائے گالتا ہے سلیمان علیہ السلام اکنیل اللہ دی بارگاچ کیا مولا میں نبی ہے جو امیر ترین نبی دی بات کر رہا یا اللہ میں تیری مخلوق دی کرنی ہے دعوت اللہ فرمایا راسق میں ہے اگر تُو چاندہ ہے تا میری مخلوق دی دعوت کر لے تو وہ جو کر رہا جناب سلیمان کا نی مولا میرا دل کر دا تیری مخلوق کھانا کھاوڑنے آوے امام فخو دی راضی نے تفسیر کبیر لکھا ہے کہ چھے مہینے تک کھانا پکے دارے کھانا کوٹ والے اگر بندیاں نہیں پکایا جن نہ پکایا ہے چھے مہینے جو کھانا پکے ہیں امام فخو دی راضی فرما نے اے نہیں پتا کہ اگر کھانا کتنا پکے ہیں لیکن اتنا انداز ہے کہ اس کھانے پہ چار منڈ نمک استعمال ہوئے ہیں کتنے منڈ نمک چار منڈ نمک استعمال ہیں جو تُو چار منڈ نمک استعمال ہے چھے مہینے تُو بھائی کمر صاحب کھانا جو پک کیا ہے کاریالہ کر رکھا صاحب پورا خطا بے بندیاں توجہ کرنی ہے تو مہراد ہو جانی ہے جناب سلیمان کیا مولا کھانا پھگ گئے ہونٹو اپنی مخلوق کیونکہ کسی نے بھیج کھانا کھاویں اللہ پوری مخلوق نہیں بھیجی امام فقہ دیرادی تصور کبیر لیکن اللہ نے سمندر دیئے کہ مچھلی نے حکم دیتا کہ میرے نبی دعوت کتی ہے جا کے ذرا کھا کے آ وہ مچھلی پہر آئیے انہیں مو کھولے چھے مہینے دا کھانا اس مچھلی نے کھاتا ہے جدو انہیں سارا کھاتا ہے سلیمان نبی کا سارا کھا گئے انہیں کہا وہ روز دیندہ ہے پر پوچھ دا نہیں جاگے دے مندے بیٹھے ہو وہ روز دیندہ ہے پر پوچھ دا نہیں اسے بندے نے کی سنے آئے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تُو سارا کھا گئے انہیں کہا وہ روز دیندہ ہے پر پوچھ دا نہیں سلیمان علیہ السلام نے رب نے فرمایا سلیمان خون اے دس ایسا مچھلی تو پوچ کیا تیرا پیٹ پھریائے کے کوئی نہ مچھلی بول کہ کہ یہ سلیمان نبی اگے میرا رب اے یو جا دول مکمہ منٹیل نہیں کھمادا ہے اے سلیمان آج دعوت کی تیر تور تمہیک لکمہ خدد سلیمان نبی نے کہا تیرا پیٹ پھریائے انہیں کہا نا نا میرا مانت میں نہیں کہا دول مکمہ منٹیل نہیں کھمادا ہے سلیمان دستر خان کہا یا اللہ لکھا سحباب جن در دمت حقیدہ پیٹ گی پھردہ واحد دربار محمد پانیدہ ایک پہلا ہوتا ہے میرا نبی چودہ سال روپی باندہ ہے پانیچ کمی نہیں ہوں دی سحبابی در یا رسول اللہ پانیچ کمی کیوں نہیں ہے حضور فرمائے دستر خان سلیمان نلی محمد دستر خان اچھا میں کہا دو سبحان اللہ گاج بھائی کے کہا دو سبحان اللہ سلیمان دستر خان تو ایک مچھلی نی رجی مصطفیٰ دستر خان تو زمین آڑے بھی راجی گئے نا ارشاڑے بھی راجی گئے اگر یہاں کو سبحان اللہ اچھا توجہ ہو دستر خان پہلا آدم نبی دا بندے دو روٹیاں کھا دیں دوجہ دستر خان نوح نبی دا تریجہ دستر خان دعود نبی دا چوتہ دستر خان سلیمان نبی دا پنجمہ دستر خان مصطفیٰ نبی دا شیمہ دستر خان مصطفیٰ دے گھردہ دستر خان دستر خان حسن مولا دا دستر خان جناب حسن مولا دا ایک بندہ آگیا میں لنگر نکال کر رہا تھا امدہ سرکار مولا کہنا جب ایٹھے حضرت تصلو کرنا میں نے بھوک لگی آپ فرمایا دستر خان بچے جا کے کھا انہیں روٹی اٹھائی ہے ابن جریر نے فرما دیر کہ انہیں روٹی اٹھائی سالنہ دینار لگے انہیں پلیٹ ہلوے کھا آپ نے فرمایا روٹی کیوں نے کھانا انہیں کہے جی میں نے بھوک بھول گیا انہیں کہا تھوڑے گھار کیا پلیٹہ سونے دی ہیں آپ نے فرمایا تو روٹی کھا انہیں کہا نہیں سرکار ملے دا سونے دیا پلیٹہ ہیں فقینا روٹی دے دو بندہ کوئی نہیں بہتا جڑا گا لی گھر سونے کے بولے نہ امام حضرت نے فرمایا سال جلدی جلدی روٹی کھا جاندی بریئے پلیٹ بھی لے جامیوں نے کہا آپ نے فرمایا سیندہ پیدہ کھا رہا ہے جو ٹھے پر ترکار میں ترکھ نہیں نہیں جاؤ اے پلیٹ بھی کھا لے جبھی جتا فقیر پلیٹ چاکے چلیاؤ تک اس نے کہا فقیر آؤ تیرا پیٹ پھری آئے کے کوئی نہ ہو انہیں کہا کائنات میں جو باید محبتہ کھا رہے فقیر ایک باری جاوے سارا زمان اس فقیر دے موہے تو جاکے مانگے جاوے کچھ میں کہا تو سبحان اللہ گاج بھائی کہے کہا تو سبحان اللہ سلامت رہے بہت اللہ بڑی مرور یا علی ساتھا تھوڑا پھٹ پھٹ گیا آرہے ایک بری آگو سبحان اللہ بڑی توجہ چاہتا ہے دستر خان وحد مصطفیٰ کمر بھائی گال سمجھا لیں دستر خان تجھے ایک کباری کھانتا ہے مور کھانتی لوڑنی پی جناب دی توجہ ہے تھی دیکھ میں گال کرنا چاہتا ہے حضور حجرت میں کرتے ہیں امہ محبتہ چھومپڑی آگئی سرکار دی لگا پی گال لنگر حضور نے دی ہو رہی امہ محبتہ دروازے تے سرکار گئے چھومپڑی ہے حضور دینار نے جناب حضرت ابو مکرسی دی سرکار فرمایا محبت بی بی حضور نو جان دی کوئی نے روخ مصطفیٰ بکس حضور نے فرمایا سن فوکھ لگئے تیرے گھارویس کچھ ہے اور بندہ کوئی نہیں بیٹھا جڑا گئے جملے تے بولینا حضور نے فرمایا سامنے تیری بکری ہے کیا ہو دو دن دی ہے حضور نے فرمایا کہ نائی دن دی اور مصطفیٰ آگئے اور دن دی راست حضور نے فرمایا بی بی اگر تیری اجادت ہوئے تے میں اسے بکری دے تھنہ چھو دو دن نکال لما میں ساتھ آٹھ منٹ کبھا میں او جملہ کواں کے جیسے جملے تمہیں چیک کرنا ہے کہ بندہ کتنے ایک زوکش بیٹھے عمی محبت نے فرمایا کہ تیری اجادت ہو تو بی تیری بکری دے تھنہ نو ہاتھ لگا ما تے دو دولے مانے کا حضور اجادت ہے سرکار نو جان دی کوئی ہے حضور نے ہاتھ رکیا تے بکری دے تھنہ میں چھو دو جاری ہونا شروع گیا عمی محبت کہنے دیئے اُریس تو رب کعبہ من کعبہ دے رابدی قسم ہے حضور نے ہاتھ لگنا نی دے رہے میرے کاردے برطن موکن پر دو دن ہی مکیا اور اگلی گیر گال میں کرنی یو سو بات نے میری پوری میند ہے تیڈاکڑا صاحبی جو گال سننا نہ لی سمجھا نہ لی تبنی آنے بولنے جو دو دن ہی کہا عمی محبت کہنے دیئے سرکار مصطفیٰ کریم نے فرمایا محبت تم ہی آجا تیرا بچہ بھی آجاوے دو دو پیوے حضور نے دو دو پیوے آ لیا امہ محبت لے کے سرکاروں نے سرکاروں نے سرکار کی پوزیشن آسے سرکار نے فرمایا محبت تیرے مردے وقت تا جتنا تک بکری جوندی راستے ہیں انہیں تھڑا مجھو دو دن ہا مکس ہے حضور چلے گئے اُت امہ محبت اشور آگئے امہ محبت اشور آگیا امہ محبت اشور آگئے کہتا کہ ایک دھار چاننڈ وہ ہیں کون آئے انہیں کہ میں بندے دن آتے کو نہیں جان لی پیر سگر نصیر او دین نصیر علیہ رحمہ آپ فرما دیل امہ محبت اپنے شور نوا دیئے کہ اونر ایڈا سونا ہی کہ ان کے انداز کرم ان پہ وہ آنا دل کا ہائے وہ وقت وہ باتیں وہ زمانہ دل کا دل لگی دل کی لگی بن کے مٹا دیتی ہے روک دشمن کو بھی یا رب نہ لگانا دل کا وہ بھی اپنے نہ ہوئے دل بھی گیا ہاتھوں سے ایسے آنے سے تو بہتر تھا نہ آنا دل کا ان کی میں پھل میں نصیر ان کے تبصم کی قسم دیکھتے رہ گئے ہاتھ سے جانا دل کا حضور دی بارگاویت کا دیت وہ جاؤ امہ محبت کا دیتنا آسیاں ان دے ناہنا دا چاننڈال ساڑے ویڑے نو کر گئے مصراتر اور ان دیتری خوشباؤ ساری کائنات دے کشبو ایک پاس سے تو ایڑے کو سبحان اللہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ امہ مابادہ شور کادا ان دے ناہ کی اجیل آئیتہ سوڑا انہیں کامی ناہ پا نہیں پوچھا سوڑا موائی پر ناہ نی پوچھا ان میں ناہ پا مابادہ کائکے ان ناہ پوچھڑا میں بول گی ان دے حسن چھوگی اسی گوم ان میں مابادہ شور کادا موڑا ناہ ہوسے کی انہیں کامی نیجے لگتا انہ ناہ مبارک بڑا خوبصورت بھائی انہیں بڑی محبت فرمائے نام کیے مبارک انہیں کہا ٹھیک ہے پھر مبارک کا دو اسے انہیں کہا مبارک دے لیلی نہیں ہمدا قریب کدھی کدھی کرم فرما دیں جگدے بیٹھو ہویا کیے ایک دن دو دن سات سال بزر گئے گا ام محبت حضور دی ملاقات کو ایک دے ام محبت بچے دینار چل دی چل دی مدینہ دے بادار چاہ گے حضرت ابو بکر صدیق پہ جاندے ہیں محبت بیٹا کہتا ہے امی اوجلا مبارک دینار بندہ ہے آئینا او بادار جاندہ پہ جاکہ حضرت ابو بکر صدیق دے قدم پکڑ کے انہیں مبارک کی دے آپ نے فرمایا کیڑا مبارک انہیں کہت دوسری ساٹھے کھا رہا ہے بکری دے تھانا ہوتے تھوڑے آکن دو ہاتھ لگا تو جاری ہو گیا مبارک کی دے آپ نے فرمایا سی پندرہ میٹھ رکھے ساتھ سال گودھر گئے دن آجے تک جار انہیں کہت دھونتے ساتھ سال گودھر گئے لیکن صبح و شاف اس مبارک کا تذکرہ ساڑی چھوٹا ابو بکر ساڑے کھاڑ دا مال لے لے دولت لے لے چوکج لے 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 ایک واری نگاہ و ساڑ جاور چہرہ مبارک داوے ابو بکر نے فرمایا اللہ لی مردہ نگاہ اشکالیوں میں محمد بیٹا تھا تو عقیدہ لے گیا روخ مصطفیٰ دی زیارت کر بچے نیا کیا ساڑا دل کا دا مرانٹو پیڑے ایک واری آق ساڑیوں میں چہرہ مبارک داو سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رفحالت نعرہ تحقیق نعرہ عیزوی سبحان اللہ آق ساڑ دیو تاکو سبحان اللہ سبحان اللہ اچھو بے گئے دو سبحان اللہ اکھا ساڑی کے عمد چہرہ اس مبارک داوے حضرت عبو بکر صدیق نے فرماتا لو آتھوار مبارک دی جارہ امام پرحانو دی الحل بھی لکھا ہے کیا سڑنی پیش کر رہا ہے کتاب بوری امام پرحانو دی الحل بھی فرمان در کے حضور نے دار چاہ رہے کے حضرت عبو بکر جدو حضور تا دروازہ آیا ایک بندہ بولے میں سارے مجمع ترا دیا مقیل صاحب کا وجہ کر رہا ہے حضور دے چہرہ تے جدو بچے دی نگاہ بھی امام پرحانو داو مبارک بیٹھے او مبارک بارگاہ مصطفی ہے کوئی عام بارگاہ تری او مصطفی مبارک بیٹھے حضور نے فرمائے بچے ہیں کن مبارک کیا رہے ہیں وہ نے کہا حضور میری ماں تھوڑا نام مبارک رکھا ہے وہ بندہ کوئی نیجشہ نے بیٹھا جڑا بانٹ کر رہے تھے پھر نہ بولے اس ہون نہیں بولنا پھر اس بندے قدو بولنا ہے حضور نے فرمائے بچے ہیں نیڑے ہیں حضور نے فرمائے میرا نام مبارک نہیں لیکن تو آگیا مصطفیٰ کو تین محمد مبارک ہوئے تین محمد کری مبارک ہوئے معلوم میری پریاد میں اتنا سا اثر ہو جائے تل چو تڑ پہ تو محمد تو خبر ہو جائے حضور نے فرمائے میرا نام مبارک نہیں محمد اور رسول اللہ حضور نے متھا چھپیا سرگالے فرمائے محباد ہونٹیر نہ کر کلمہ میرا ہوئے محمد اور مبارک ہوئے جنت ہونٹیر مبارک ہوئے اچھو گادو شبال اللہ گاز بائیکہ گادو شبال اللہ اچھا او بکری جنہاں لنگا دیو او بکری جنو حضور نے ہاتھ لائے ودہ مڑو قائم کی بڑے حضور دہ بیسال امکری زندہ رہی حضور دہ ابو بکر دہ بیسال امکری زندہ رہی جو دوریں پھروکیائے دہ مہکری اللہ رکھتی ہے مدنیت کیت پیال گیا خربات آگی سارا مدینہ کا حکم میں محبت دستروا دیت گیا انہوں نے کہا محبت تیرے گھروں دو دلپ سے آپ نے فرمایا بیل کل لپ سے انہوں نے کہا مدینہ کی دہیوں دو دنیل پہ لپ دا تیرے گھروں کی دلپ سے فرمایا میرے گھر او بکری یہ دن محمد ہاتھ ہلایا یار چھو میں کہا تو سبحان اللہ گج بھائی کہ کہا تو سبحان اللہ میرے گھر او بکری کیونکہ جن سرکار حراب فرمائر انہوں نے گا دی کوئی تاکہ سکا نہیں سکتے حضرت ابو حریرہ کہتے لوگو مدینہ جیسے مندینہ جوزو بھی دو دیلوڑوں دیئے انہوں نے محبت میں بیڑے جاندہ ہے باس ہاتھ ہلا دائی محبت پکری رکی کھمان دیئے انہوں نے کہا جنہوں نے مدینہ ہاتھ ہلا دیئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں پساری چٹائی پہ بیٹھ کے امنہ گلال کو پھوکرے والے نمہ کھرام مل گیا جیڑا مصطفیٰ کیڑے نرزک دے سکتا جا شرمنان والے غلامان رزک نہیں دے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے سلامت رہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ گھادا مالک جہودی ہے تیرہ سال جی بچی ہے ہک منگندم روز دے نہ کہنا پیس رات رو کہتا میرے قدم دبا میرا سر دبا سرکار جیڑی گل کتنی ہے فکری اور حصول یہ حوالہ نہ بات ہے حضور نے فرمایا سمجھان دے کیوں نہیں دھی دھی ہوں دیئے بھمیں یہودی دیو گئے بیٹی بیٹی ہوں دیئے ایمان ہے اندینہ گل کر ساتھوں جی ستانو پامار کر دے سے حضور فرمایا جی میرے نہ چلو میں اندینہ گل کرا پورے مجمع جو ایک بندہ بولے میں سارے مجمع ترادی ہوں نے کہ سرکارا سا گل کوئی نہیں کرے حضور فرمایا جی میں جاندہ گل کدہ حضور دروازے دکھے سرکار دست تک دیتی ہے یہودی دروازہ کھولے روخ مصطفیٰ تے نگامہ پیا یہودی اندر دھوڑے یہودی ہیں سمجھائے بدبخت تلوار لے کے اسے اللہ دے نبی تے حملہ کرے گا لیکن تلوار لے کے لئے ربی کتاب تورات لے کے آئے ایک نگا تورات تت دوجی نگا روخ مصطفیٰ ہوتے ایک نگا تورات تت دوجی نگا سرکارت سینے ہوتے ایک نگا تورات تت دوجی نگا سرکارت ذلخ ہوتے جہ بے ویکھاؤں بیکھدہ ناہی جہ میں نہ ویکھاؤں بیکھے ایتے چنگے میرے عمر کی تھو میرے بیکھاندے ویچے بیکھے شاہد دے وسطہ در تیرے اندار دنوے میں پیٹھو لے تھے خلاوں تھری دابوے یار دے مریے سوڑا بیکھے یا نہ بیکھے حضور نے فرما یہودی سواؤں کیا دورات دے میرا سکر ہے کہ کوئی نہ انہیں کہ سرکار سمجھ لگ دی کی تا مو سادیہ نہ تساریوں دیریا سبحاللہ ہے دیکھو سبحاللہ جیسے بندے سبحاللہ کھڑی اندیہ مولوی تُو نہ پوچھے ہو تاکہ سبحاللہ اچھ پہ گیا تو سبحاللہ یا رسول اللہ اگر یا کو سبحاللہ حضور فرما تورات میرا سکر ہے کہ کوئی نہ بندے سہانے بیٹھے تین گھنٹے تقریروں میں بے مینی ہوئے کوئی فائدہ نہیں با دوروں کا اندر گال ایک ہوئے پر مہنی ہوئے گال ہوئے پر مقصد ہوئے ملا دیستہ نہ ترم لی کہ حضرت علیمہ نے واقعی سننے در کہ حضرت علیمہ انڈا چیزیں بٹھائیں جائیں لے کہ ملا دیستہ حضور دی زندگی در پہلو ملا دی توجہ کریں اگلے جملے میں اور کریں آنا مسئل دوڑے بات میں جملہ کھڑ گا حضور نے فرمایا یہودی کیا تورات میرا ذکر ہے انہیں کیا بلکل ہیں حضور فرمایا انچان تھا که کئی دا میں کلمہ پڑھو اصول اے بدہ ہی حضور فرما کا کلمہ پڑھ سرگار نے فرمایا کلمہ پڑھ حضور نے فرمایا میں تری کلمے دی لوڑ نی جیڑی اندر روڈی ہیں محمد روٹیوں دی لوڑ یار چون میں کہہ دو سب انہیںçoے علاہ سرگار نے فرمایا جیڑی اندر روڈی حضور اندہ داخل تیرہ ساتھ بچے حضور نے سینجے د śندار لگی سرکال نے فرمائے بہت دی سڑا کیا تہرات یا در جکر مصطفیٰہ آئی جا تم ان پکار دی کیوں ہیں اور نے کہا دور میرا مالک ظالم بڑھائی لیکن جو دو جمعی راتی رات تم یہ تہرات کھولتا ہے کہا جیڑا آخری نبی محمد یتیمہ دا والی میں کہا جیسی کاش یتیمہ دا والی میرا والی بڑھ کے بھی آجاوے لا خلالت مالویس ہیں اور جیہودیہ دے بیڑے جا سکتا ہے ایکس اور یونیورسٹی دا پروفیسر ہے جنہا نام ہے گارڈن اس تو تیزے پوچھائے کہ ایک بہت بڑے ادارے دا زندگی کسے بندے دی شخصیت تینی پریس بھی کیتا جن تو بیکھا ہوئے تو دعا کہہ کمال دا بندہ وہ نے کہا زندگی سے ایک فقیر میڑے پر فقیر محمد ہے ایک بار فرما دے نا میرا تری کمیری نہیں فقیری ہے خودی نا بیچ غریبی میں نام پہتا کھا وہ کہتا ہے کہ میں یونیورسٹی دا پڑھا کر لکھ رہا داکر سیب کی بلا تو وجہ چاہتا ہے پیر لکھ رہا کہ اچانک ایک فقیر میرے سامنے ہے اس فقیرہ کہہ کہ انج کر میری مدد کر کہ اللہ دے میں بھی ایسادہ تین واسطہ چونکہ ایسادہ تین سادہ کرمہ پر دے حیسائی تینی ایسادہ واسطہ ہے میری جھوڑی ہے کوئی پا کہتا میں کہ ایموشنل بلیک میل کر رہا ہے میں نبیدہ واسطہ پر تینی ایسادہ واسطہ ہے میری جھوڑی بار کہتا میں کوئی نہ سوڑے جو تریجی باری آتیا توجہ کرے کاری اللہ رکھا سا کہتا میں گھٹی دے ویچ بہ گئے چونکہ باری جو دعا کہتا تینی ایسادہ واسطہ ہے میری جھوڑی بار میں کہہ تُو کی دا کلمہ پر دے انہیں کہہ میں مصطفیٰہ دا کلمہ پر دا کہتا فقیر دا کشکول بھرے آئے پیسے اندرہ میں کہہ تُو میں ایسادہ واسطہ پر ہے میں تین کونی بھیتا تین مصطفیٰہ دا واسطہ پر نہ کہہ محمد نادے سے انہیں کہہ جھوڑی کھو یار خبردار جو بندہ نہیں سن سکتا بوٹ کے چالا جہگلی پاس سننے کے قبل ہے انہیں کہہ جھولی کھول تیری جھولی میں ڈالا انہیں کہہ گا تیری میں جھولی پر آ انہیں کہہ جھولی پر سے بچے بھوک کے بار جاسے انہیں کہہ بچے مرے محمد نام دے جان مگداؤ محمد نام دے سار مگداؤ ساری کائناہ دی دولہ تک پاس ہے محمد نام دے دینا ہے ایک بچے ایسا نو سمان جائیے سبح اللہ سکتا سار اچھا بیک ہے تو سبح اللہ کائج بائی کہا تو سبح اللہ محمد سلاللہ اللہ حضرت نیمہ نے فرما کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہاں سچا عبارہ ربیر جڑا سونے دے نہ ہوتے دینڈا ہے موڑوں نے اٹھے بھی تھوڑا نہیں رانی ہے اٹھے بھی تھوڑا نہیں رانی ہے میں کہا فقیر تو فقیر گھٹے دیمان نہ ٹھیرے اور تو سارا کشکول دے ہوئے انہیں کہا سارا کشکول کی تو کدھی جان مگداؤ میں اسے بندے تھے انتہائی پر تو میں ہی راکسہ جڑا اٹھے بھولے تو جو کرنا کہ جو دو میں اتنی گھر سوڑی میں کہتے ہیں میں کتا مزاگ انہیں کہا نہیں اے میرے ہاتھ سوڑے خونے کشکول تو گھر لے جانا ہے انہیں کہا کیوں انہیں کہا میں دے چلے سونے دے نہ ہوتے گھر لے جاواتے حرام میں سبحان اللہ ہے تاکو سبحان اللہ گاج بھائی کیے کہا دو سبحان اللہ میں کھر لے جاواتے ہیں میرے بات سے کہ یہ حضرت کے ہاتھ سوڑ پسٹی فرمان دے کہ میں جو دو دولت دولت شاہی جیسی ہے میرے کو دولت دیمبار ایک جو میں بزارے جاندہ پیسے دیکھا اور تو تجھے میری نگاہ پائے گا میں انہیں خوصلوں سے فیدا ہوگا میں انہیں روک کر میں کہا اپنی قیمت رہا انہیں جاڑی گال کتی ہے کہ انہیں گال سوڑا لگی انہیں کہ ہر چیز بزارے خریدی نہیں جاندی ہر چیز بزارے بی نصیر دی فرما دے نا میں نے دیکھا ہے دولت کے حسین شانوں پہ کتنے آرام سے لوگ غیرت کو صلاح دیتے ہیں انہیں کہ ہر چیز بزارے نہیں خریدی جاندی انہیں کہ نہیں قیمت نہ ہر چیز دی قیمت نہیں ہوگی انہیں کہ تو میرے گھو سندھی کیڑی چیزیں جیسے دولت لوٹان جو انہیں کہتے ہیں دو اکھا اکھا پلیٹے رکھی ہیں اپنی خادمانہ کیا رکھا لہجا جیڑا بار بابا کھڑتی بندہ کھڑتی انہیں کہ اکھا ہوں نہیں جنہوں تے تو مردہ ہے اے رکھا پڑھ لیں جیسے دو اکھا کیوں نے کہا اکھا نہیں جنہوں تے تو مردہ ہے رکھے اٹھے کی رکھائے انہیں کہا جیڑی یہ اکھا مصطفیٰ تو بندے ندور کریں میں اکھا رکھا 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 یا روچو میں کہے تو سبحان اللہ جیڑیاں کہا مصطفیٰ تو کرنڈو میں اکھا رکھا نہیں خبردار ایک خرکھا نے قابل حضرت کے حضر بندری فرمان سے دھمی ہویا گئے اس حضرت لیڈار یہ لاش کا فن باش ہے جیڑی خوابہ مڈی انہیں کہا میں جیدین محمد نام دکھا انہیں کہنا دے میں مرمیلی اپیڑائی میں پیٹی زبکہ پر میں جھو دیا جنہیں کہنا دیا سارا کھڑیا کیونکہ دیرا محمد نامتے لٹاوے سارا زمان نہ ہو سنتے لوٹھ جاؤں گا گاج بائی کہا دو سبحان اللہ گاج بائی کہا دو سبحان اللہ سبحان اللہ عزوردہ صاحب یہ اسلام سعید بن عبی وقعہ سب کیا دیو رضی اللہ تعالی علامہ وقتی نے فکر شاہ میں جو گال لکھی ہے گال میں کرنی ہے اللہ رکھا ساتھ دوستانی سبحان اللہ سبحان اللہ کرنی ہے اللہ سارے ہم رکھے نبیدہ صدقہ اللہ سارے ہم رکھے علامہ وقتی علامہ وقتی فرمان در کہ مصطفحہ دی جنگ وڑی آئی چار لکھ حیسائی ہے ایک پاس سے آئی چھے سو مسلمان ایک پاس سے آئی چار لکھ چھے سو دا کوئی مقابلہ بڑھتا ہے لیکن اکبال آدھا کافر ہوتو شمشیر پہ کرتا ہے بروسہ مومن ہوتو بے تیغ بھی لٹتا ہے کافر جدو بھی بروسہ کیتنا تلوار ہوتا ہے کیتا ہے مومن تلوار دیلوڑ کر دینے پہ مومن دا بروسہ تبقل اللہ اور اللہ دے نبی ہوتے ہوتا ہے چار لکھ دینا جدو جنگ شروع ہویا کی عیسائی غالب نبی دے غلام مغلوب عیسائیہ میں کیسا فتح مینے لگے لشکر دی کمانڈ کر رہے ہیں ساد بن نبی وقع جرمین لشکر کھڑو رہا انہیں کہو تلوارہ رکھو صحابہ نے تلوارہ رکھ چڑیا انہیں کہا جنگ یہ لڑیتی ہے انہیں کہا جنگ ذات دینی عزت مصطفیٰ دی اگر ایک عزت مصطفیٰ دی جنگ لڑنی لے تو موڑ جنگ بڑھ کر لڑو اتنی گار سنیت صحابہ کیا کہ ہونٹ چار سچے شوہ چار لکھ نے لیکن ان تلوارہ میں تلوارہ چلیا ایک صحابی دادہ دے ٹپڑے کرنے شروع کرتی تھے ہر صحابی میدان چوئے گل کر کے ودہ پہ اوکدہ جان جانے اور مدینی راڑا جانے ہویا کہ یہ چار لکھ پھاج پہ جدو دوڑے انہیں کوڑ بیڑے اور بیڑے ہوئے سوار ہوئے دریاں انہیں کراس کیتا علامہ وقتی کہنے ہیں حضور نے صحابہ کو بیڑے کوئی نہ وہ دریاں دیکھ رایتے ٹھائر گیا قادری صاحب جدو ٹھائرے سادہ اکا دریاں تو ڈھائر گیا ہو کہ دریاں چیسی ڈوب جیساں انہیں اکا اسی دریاں تو نہیں ڈرے اسا جان دینی ہے مدینی راڑے دین آتے دریاد اندر دیں بھیئے یا دریاد بہر دیں انہیں کہ موٹر ہے کیوں انہیں کہ ڈرے نہیں اوکدہ تو دین آتا ہوں کیونکہ کمانڈر ہے تو اسی دریاد قدم رکھ انہیں کہ گھوڑا میرک ساں پچھو دوسری بھی گھوڑے لے ہو جو ہی جناب سادہ نے کھوڑا اتا رہے صاحبہ نے کھوڑے اتا رہے اکبال فرما دیں دشت تو دشت رہے دریاں بھی نہ چھوڑے ہم نے پہرے ظلمات میں دوڑا دیئے کھوڑے ہم نے تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے ارپی ہم سے جگلہ ہے ہم وفادار نہیں ہم وفادار نہیں تو تو بھی دلدار نہیں ہم تو مائل بکرم کوئی ساحل ہی نہیں رات کھلائے کسے کوئی راہ ربے مجھل ہی ہم نے کہا کہ علامہ صاحب دریاں دے کھوڑے آدے سمہ دے پیرہ چھوڑی ہوڑ رہی صاحبہ بہرہ حضرت سادہ کہ کس نے دی کوئی شہد ہٹھی دے رہی نہ اور صاحبہ جڑا جواب دیتا ہے علامہ بکتی علی رامہ نے فتوہ شاہ میں نکل کی دا وہ نے کسی تیان دے مڑا جدو جان دی قیمت کوئی نہیں اوہ تو مہادی قیمت کی ہوگی آپ نے فرمائے نہیں کسے دی کوئی شہد ہٹھی ہوئے تمہین دے چڑھو مہدے سہین نہیں بیٹے سامین بیٹے ہو گال سڑھا ہے درہا پہ ساتھ فرمائے ایک صاحبی بولے ہونے کہ میرا لکڑ دا پہ اللہ دریاں دے بیچے دھائیں گے پر میں منگتا نہیں سادہ کہ تو منگے نہ پر میں چھڑتا نہیں آپ نے دریاں کیوں دریاں سے ذات دی دنگ نہیں لڑے رہا ہے عزت مصطفیٰ دی دنگ لڑے رہا ہے سادہ پیالہ واپس کر پورے مجمع چوہیک بندہ بولے پر بولے توجہ دینا جو دسات ہی تو نگل کیتی ہے دریاں پڑنی موڑے ہیں لکڑ دا پہلا بہرہ جناب ساتھ سابی رو خاتب کر کے دے چیک کر لے پیالہ سگبائی انہیں کہ بالکل صاحبہ کے ساتھ تیرے ایک اشارہ لکڑ دا پیالہ چیز ہے جہاں اللہ ہو کلمتے رہے اور جناب محمد ہو جاں بہتر یہاں کے اور آسمان ہوا کہ دمی بسنا شروع ہوتا ہے اچھا میں کہا دوستو حال اللہ اللہ تعالیٰ ذکر مصطفیٰ دا صدقہ میری اور آپ کی حضرین قبل فرمائے جار سے